سوال کے لئے تیار نہیں تھے میری نظار آپ پہ نہیں گئی غلطی میری تھی بھائی یہاں پر آج ہم ان سے سوالات کرتے ہیں آپ کو تو شاید اتلا نہیں ہوں گی باقی آپ نے کل دیکھا تھا کہ میں انٹرویو وغیرہ لے رہا تھا دلب آگیا دیکھا تھا اس لیے میں آپ کو دیکھ کر دور سے باگ گیا تھا تو یہ ہے مجھے دیکھ کر دور سے چلے گئے تھے یہ کیمرہ فرینڈلی نہیں ہے یہ کیمرے میں آنے سے غالباً قطرات ہے نمبرات کاؤنٹ کر رہے تھے کیا دیکھا آپ نے آپ نے کیا پایا آپ کہاں تک پہنچیں انشاءاللہ امید تو سو کی ہے ماشاءاللہ سو کی امید دستاد مطلیم جناب قاری عبدالحفیس صدر شعبہ تخصوص فی تجوید جامعہ اسلامی ریاض المنوہ حضرت ہم آپ سے پوچھنا چاہیں گے کل چونکہ شعبہ تجوید کے امتحانات تھے تمامی طلبہ کی جو تجوید کی کتاب نساب میں شامل ہے عربی سوم کے طلبہ عربی دوم کے طلبہ اسی طریقے سے شعبہ تخصوص فی تجوید کے طلبہ جس میں دو نظام چل رہے ہیں مخصوص نمبر ایک دو سال والے طلبہ اور نمبر دو جن کا ایک سالہ نساب ہے تو کیسے ان طلبہ کے پرچوں کو ڈیزائن کیا گیا اور کیسے ایک مخصوص دن ان تمام پورے ہمارے جامعہ اسلامی ریاض المنوہ میں پورے ادارے میں تجوید کا ماحول بنا دیا گیا اس کے پیچھے کا کیا راز تھا اور کیا وجہ بنی کہ سبھی کے امتحانات کو ایک ہی دن فکس کیا گیا مقرر کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تخصص کا دو نظام ہونے کی وجہ پہلے تو تخصص کیسے آگاز ہوا کیا ضرورت پڑی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں وہ تعلیم سے ایک دم دور افتادہ علاقہ ہے یہاں ایمہ مولدینین کا صحیح ملنا بھی مشکل ہے تو تجویز سے بلکل دور ہے خصوص تعلیم سے دور ہے لیکن تجویز سے بلکل نابلد ہے تو ناظرین جامعہ نے اس پر غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد جب ہم آپس میں بیٹھے تو انہوں نے ایک بردوہ بیرکو کہا کہ تخصص کیوں نہیں کھولا جائے تو میں نے کہا تخصص کے لئے ہم افراد کانسے لائیں گے تو بل آپ شروع اور اللہ انتظام کر دیں گا انہوں نے وجہ بتائی کہ یہی بچے اب یہاں جو عمر میں برے ہو جاتے ہیں جن کی عمر انیس سال بیس سال ہو جاتے ہیں اب یہی طلبہ جا کے امام بن جاتے ہیں اب وہ فقہ سے نابلد اردو سے ففٹی ففٹی پرسنٹ تجویز سے بلکل عاری یہی بچے پھر وہ مدرس بنتے ہیں ان مقاطب کے تو جس کی وجہ سے پھر وہ بچوں کو صحیح تعلیم نہیں مل پاتے تو مولانا بنیامین صاحب نے کہا کہ اگر سب کوئی ایسا نظام یا کوئی ایسا نصاب تیار کیا جائے جس سے یہ دور ہو جائے تو کوئی دستہ سال سے الحمدللہ کوشش تھی تو جو دو سالہ والے نظام ہیں جس میں حفاظ شریک ہو سکتے ہیں غیر عالم لوگ تو ان کے لئے پھر نظام اس طرح بنیا گیا کہ ان کو نحوہ کی اور صرف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں پہلے سال پھر فقہ کے کتاب پڑھائی جاتی ہیں درس سے بیچتی ہیں اور دو سالہ نصاب ہیں ان کے لئے پھر ساٹھ میں ان کے لئے دوسرے اس سال ایک ہی تجویت کی کتاب پڑھائی جاتی ہیں صرف رہبر تجویت باقی پورے مشک کے گندر ترتیل کا مقامات سکھنے کا گنتا ہے تدویر میں مقامات سکھنے کا گنتا ہے پھر پورا اجازہ تکمیل قرآن کرایا جاتا ہے گنتا مستقل ان کے لئے پھر آئندہ سال اگر اللہ نے توفیق دی تو ان کے لئے مطلب وہ عربی سے اردو اور اردو سربی جملے بنانے کی صحیح کریں گے انشاءاللہ یہ تو بہت اچھا ہوا کہ شعبہ تخصوص فتح تجویت کے جو دو سالہ نظام ہمارے شعبے میں جاری ہے اس کی تفصیل ناظرین کے دور پر وہ آ گئی اور ایک سال والا جو نظام ہے وہ روایت حفظ ان کا بھی روایت حفظ کا لیکن وہ علماء رہتے ہیں تو ان کو عام مطن جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے اس طرح تقریبا نظام وہی ہے ان کے لئے بھی لیکن ان کے علماء کے لئے بھی مستقل ایک فقہ کا گنتا ہے جو مستقل جامعہ انوا کے صدر مفتی مفتی عمران صاحب کنج کھیرا وہ انہی کا گنتا رکھا تھا کہ ایک مفتی کی روب سامنے جو طلبہ بیٹھ کر جو علم حاصل کر سکتے ہیں اس کا مزہ کچھ اور ہی ہوتا ہے مفتی صاحب کے درس کا خصوصی ایک الگ مزہ ایک الگ رونہ کے ناظرین جانتے ہیں حضرت یہ ایک سوال ہو گیا جو ہم نے تخصص کے نظام کو جانا دوسرا سوال یہ کرنا چاہوں گا زیادہ وقت نہیں لیتا اس کے لئے معذرت بھی چاہوں گا حضرت لیکن سوال یہ تھا کہ جو ایک دن ہی مقرر کیے گئے تمام ہی شعبے یعنی عالمیت کی تمام کلاسز اور پھر خصوصا شعبے تخصص و تجوید ان تمام کے تجوید کے امتحان کو ایک ہی دن کی مقرر کیا گیا اس کے پیچھے کا کیا ریزن اور اس کے پیچھے کا ریزن تو ناظرین میں تعلیمات بتائیں گے اس طریقے سے کہ یہ ایک معاہل بن جائے اور اس کے بعد طلبہ تجوید کے تعلق سے اگر ایک یقصہ رکھیں گے تو مزید کے اندر طلبہ ایک ساتھ میں بیٹھیں گے اور پھر ایک تجوید کا مستقل ایک فن ہے اس فن کے مدالعے کی ہے کہ طلبہ آپس کے اندر مذاکرہ کریں گے تقرار کریں گے تو جس کی وجہ سے یہ ایک معاہل بنے گا اور تجوید کی اہمیت اور جو فضیلت ہے وہ ان کے دلوں کے اندر جاگزی ہوں گی اس وجہ سے رکھا گیا ہے مکرمی ناظرین آپ سبھی کو میری جانب سے بہت بہت مبارک بات اور سبھی کا دل سے شکریہ کہ آپ نے بہت اچھا سپورٹ اور بہت اچھا رسپونس ہمارے پہلے دن کے ولوگ کو دیا تو یہ ہے دوسرا دن اور آج ہم لوگ دارالیتامہ میں یعنی شعبہ عالمیت کی جماعتیں جہاں پر بیٹھتی ہے یہ لوگ جہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اس بلڈنگ میں ابھی اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اس عمارت کو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں تو ہم ڈریکٹ جانے والے ہیں تلوہ کے کلاس رومز میں اور ان سے پوچھیں گے کہ کیسے ان کے امتحانات کی تیاری وہاں پر انہوں نے کی اور ابھی امتحان کے فوراں بات کیا کرتے ہیں یا اپنی تھکان نکالتے ہیں یا پھر یہاں پر آ کر یہ اپنے دیئے گئے جوابات کی تفتیش کرتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے یا نہیں تو چلیے ہمارے ساتھ انشاءاللہ جلدی ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا ابھی کی فیلحال کی لائیو ان کی کیا پوزیشن ہے امتحان دینے کے بعد اسلام علیکم عمد اللہ آپ کا امتحان تھا آج آج آپ کا امتحان نہیں تھا تو آپ نے کیا کیا جس وقت بچے امتحان دے رہے تھے دوسرے طرف آپ اس وقت کیا کر رہے تھے ہم امتحان کی تیاری کر رہے تھے کون سے پرچے گئے درس اللغہ دل عربیہ تو کل آپ کا درس اللغہ کا پرچہ ہے ماشاءاللہ تو آپ نے کی تیاری آپ کے آنکھوں میں تو نین نظر آ رہے ہیں ان کے آنکھیں بتائیے آپ ان کے آنکھوں میں نین ہے یہ ایسا لگ رہا ہے سوکر آیا ہے پھر پڑھ گیا ہے پڑھ گیا ہے زیادہ پڑھنے کی وجہ سے آکھیں لالو کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ آپ کا تھا پرچہ نہیں نہیں تو آپ نے کیا کیا ہاں انتحان کی تیاری کی انہوں نے ماشاءاللہ چلیے بڑھتے ہیں ہمارے ان طلبہ کی طرف ایسا نہ ہو کہ وہ اٹینشن مل جائے ان کو چلیے اللہ علیکم عمد اللہ تو آپ بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے نظر آ رہے چلیے آپ سے سوال کرتے ہیں یہ تینوں طلبہ یہ آپس میں باتیں کر رہے تھے کل ان میں سے یہ ویڈیو ایڈیٹنگ میں مجھے کافی زیادہ نظر آئے تو میں نے سوچا تھا کہ یہ مجھے اگر اگلے اگزام میں اور اگلے امتحان میں ملتے ہیں تو میں ان سے ضرور بھی ضرور سوالات کروں گا اور یہ جناب تھے یہ تینوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے ان کی بڑی گہری ڈسکشن جاری تھی کہ اب یہ ہمارے نمبرات کاؤنٹ ہونے چالو بھی ہو گئے تھے ان کے تو چلیے ان سے سوالات کرتے ہیں السلام علیکم حمد اللہ و برکاتہ آپ کی تعریف محمد کاشی آپ کا پرچا کیسے گیا الحمدللہ اچھا الحمدللہ آپ کل بڑے نظر آ رہے تھے ویڈیو میں پھر آپ نے سوال کا جواب کیوں نہیں دیا صرف تم سوال کیلئے تیار نہیں تھے اچھا تو میری نظر آپ پہ نہیں گئی جی چلو گلتی میری تھی بھائی یہاں پر آج ہم ان سے سوالات کرتے ہیں آج ان کا فوائد مکیہ کا پرچہ تھا آہ سروی سوم کے طالبین میں ہے آپ پرچہ دیکھیں پرچہ بالکل نیٹ این کلین ہے اس پر انہوں نے کچھ نہیں لکھا ہوا ہے تو آپ سے میں کون سا سوال کروں تو یہاں پر تمام ہی شعبہ کتب کے طلبہ ہم کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور وہ بھی منتظر ہے کہ کب جناب کاشف صاحب اپنے سوال کا جواب دیتے ہیں اور کیسے یا اپنی کارکردگی کو پیش کرتے ہیں تو جناب آپ سے میں سوال کروں گا السوال الثانی باب اول فصل اول استعازہ اور بسملہ کا بیان کا دوسرا جز استعازہ میں کتنی چیزوں سے بحث کی جاتی ہے اور کون کون سی استعازہ میں چار جزوں بحث کی جاتی ہے قیفت استعازہ محل استعازہ حکم استعازہ الفاظ استعازہ اور دوسرے جناب محمد صاحب اسلام علیکم اپنی داریت پیش کر دیجئے میرے نام محمد بن یامین استعازہ ماشاءاللہ آپ کی آواز اتنی پسٹ کی ہو گئی ہے جی مجھے سردی اثر میں میں بیمار ہوں بیمار ہے آپ آپ کا بھی فوائد مکیہ کا پرچہ تھا ماشاءاللہ جی ارشان دور تو آپ سے میں سوال کر سکتا ہو کوئی بھی آپ ریڈیو اسیس کے لئے آپ کو تو شاید اتلا نہیں ہوں گی باقی آپ نے کل دیکھا تھا کہ میں انٹرویو بغیرہ لے رہا تھا طلب آگیا دیکھا تھا اس لئے میں آپ کو دیکھ کر دور سے بھاگ گیا تھا تو یہ ہے مجھے دیکھ کر دور سے ہی چلے گئے تھے یہ کیمرہ فرینڈلی نہیں ہے یہ کیمرے میں آنے سے غالباً قطر آتے ہیں صحیح بات اتنا بھی نہیں کبھی کبھی تو ان کا یہ کبھی کبھی ابھی آ گیا ہے الحمدللہ ہم تو دھنے ہو گئے آپ کو ہمارے چینل پر پا کر چلیے جو ایک سپارٹ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں آپ سے میں نے کونسا دوسرا جوز پوچھا تھا تو آپ پہلا جوز بتا دے باپ اور فصل میں کیا فرق ہے دونوں کو واضح فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ جس میں مختلف قسمیں کے عام مضامین مذکر ہو اور فصل ایک بیان کو دوسرے بیان سے جدہ کرنا اسے فصل کے دور اس میں خاص طرح کی مضامین ہوتے ہیں چھا ماشاءاللہ یہ چیز تو مجھے بھی بتاتی ہیں ایسا لگتا ہے سب کو بتاؤنی چاہیے پھر تو چلیے آسان سوال ہو گئے پوچھنا چاہیے اور نہیں چلیے جناب محمد صاحب نے بہت اچھا جواب دیا اور اچھے الفاظ کو چھونا اپنے جواب کو پیش کرنے کیلئے جو کتابی لفظ تھے وہ ان کی زبان سے ادا ہوئے یہ بڑی بات ہوتی ہے بڑی اچھی بات ہوتی ہے طلبہ کیلئے اور کوئی طالبین کی مجھے تلاش ہے یہ یہ جناب آپ اپنی تعریف پیش کریں میرا نام محمد صف اللہ جی جلگاؤ کہا سے ہوا جلگاؤ سے جلگاؤ سے جلگاؤ سے ماشاءاللہ تو جناب آپ اتنی گہری ڈسکشن کر رہے تھے اپنے دونوں ساتھیوں کو لے کر تو کیا بات چل رہی تھی آپ کی نمبرات کاؤنٹ کر رہے تھے اچھا کیا دیکھا آپ نے آپ نے کیا پایا آپ کہا تک پہنچے انشاءاللہ امید تو سو کی ہے ماشاءاللہ سو کی امید کیا بات ہے بھائی تمام ہی طلبہ دیکھے اور موٹیویٹ ہوئے ہمارے جناب صحف اللہ صاحب سے انہوں نے کاؤنٹ بھی کر لیا اور سو کی امید بھی نہیں تو بتائیے آپ کا پرچہ آپ کی امید کی جاچ ہم کرتے ہیں آپ سے کرتے ہیں فوائد مکیہ کے پرچے میں سے کوئی ایک سوال اسی کا ہم نے پہلا جز جناب محمد صاحب سے پوچھا دوسرا استعازہ میں کتنی چیزوں میں بحث ہوتی ہے یہ جناب کاشف صاحب سے پوچھا اور پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ رہ جاتا ہے کہ حکم استعازہ کو قلم بن فرمائے تو جناب آپ کے پرچے میں تو ایسے لکھا ہوا ہے کہ حکم استعازہ کو قلم بن فرمائے آپ ویڈیو بند کر دیجئے اس کو حکم استعازہ کے اندر اختلاف ہے پہلی جماعت جس میں محمد ابن سیری صوفیان سوری دعوت زاہری اور شیخ ابن حمام وغیرہ حضرات ہے جو کہ استعازہ کے واجب ہونے کے قائل ہے اور دوسری جماعت جس کے اندر تمام عیم قرآ اکرام ہے جو کہ استعازہ کے سنت مستحبہ ہونے کے قائل ہے پہلی جماعت والے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ قرآن کریم میں اس آیت کریمہ کے اندر استعز سیغہ امر کا استعمال ہوا ہے اور امر کا سیغہ وجوب کے لئے آتا ہے اس لئے استعازہ واجب ہونا چاہیے اور مزید ایک اور بات کہتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی تلاوات فرماتے ہیں تو مداومت کے ساتھ استعادہ پڑتے ہیں دوسری جماعت والے اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارے پاس قرینہ سارف عنی الوجوب موجود ہے دو روایتیں ہیں قاضی صنع اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نین سے بیدار ہوئے اور آپ نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یا آیتِ کریمہ تلاوات فرمائی اور آپ نے استعادہ نہیں پڑا اور دوسری روایت کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مالک رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقایق اپنا سر جھکا لیا پھر تھوڑی دیر بعد اپنا سر اٹھا کر متبسم ہو کر فرمایا کہ مجھ پر سورہ کوثر نازل ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے سورہ کوثر کی تلاوت بسمالہ کے ساتھ فرمائی اور آپ نے شروع میں استعادہ نہیں فرمایا اگر استعادہ واجب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی استعادہ کو ترک نہ فرماتے کیا بات ہے ماشاءاللہ ایک کلیپنگ ہو جائے جناب صحیف اللہ صاحب کے لئے بس 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 ماشاءاللہ دیکھئے اب میں نے کلیپنگ کی تو میں نا ان سے آپ سے یہ سوال آپ کے سپرد کر کے جاتا ہوں کیونکہ آپ عربی سوم کے طالبین میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں آر این ڈی یعنی تلاشنے کی جو صلاحیت ہے وہ اس وقت تک آپ میں آ جانی چاہیے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی کی اچھی چیز کو دیکھ کر کلیپنگ کرنا کیسا ہے یہ آپ سے سوال ہے آپ مجھے اگلے سال بھی دے سکتے لیکن آپ کے سپردے سوال کر کے جاتا ہو انشاءاللہ ناظرین کے روبرو آپ اس کو پیش کریں انشاءاللہ انشاءاللہ ازائم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے علمے خوب 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 برکت عطا فرما ہے آپ نے دل خوش کر دیا بہتی بہترین انداز میں آپ نے جو ایکسپلین کیا اپنے سوال کو بلکل مزہ آ گیا جناب اس وقت ہے ہم عربی دوم کے بلکل سامنے اور اب ہم اندر جا کر پوچھنے والے ہیں کچھ طلبہ سے کچھ سوالات ان کے پرچے کو لے کر چلیے ہمارے ساتھ آپ بھی چلیے جناب کیا بات ہے ماشاءاللہ آپ پھر سے مجھے نظر آ گئے یہ ان کی بھی ویڈیو لیجئے یہ دیکھئے کیسے گپ شپ لڑا رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر ہمارے دو بہترین طلبہ ہیں یاد رہے ان کی ہم نے کل بھی ویڈیو لیتی کل بھی ان سے سوالات کیے جناب ابوزر صاحب منجلے گاؤ سے تو جناب ابوزر صاحب یہ منجلے گاؤ سے تعلق رکھتے ہیں ان کا پرچہ تھا جامعالوقف کا تجوید ہی کا یہ پرچہ تھا آپ پرچے کو دیکھ لیں پرچے پر اپنی نظر دوڑا لیں اب ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ ہی کے پرچے میں سے دوسرا سوال ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے وقف بر روم کی تعریف بیان کیجئے وجہ تسمیہ اور مقصد بیان کیجئے کافی لمبا اور کافی بڑا یہ سوال ہے آپ دیکھ سکتے اس میں سے ہم ان سے کچھ ہی پوائنٹس پوچھیں گے اگرچہ ان سے ممکن ہو پا ہے اور ان سے بن پا ہے یہ جواب دینا دیدنگ انشاءاللہ انشاءاللہ چلیے بتائیے وقف بر روم کی تعریف حرف موقف علیہ کو اس قدر حلقہ اور ضعیف پڑھنا کے سامنے والا سن کر اس کی حرکت کو معلوم کرنا چاہے تو کر سکے اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ وقف بر روم وقف بر روم اظہار اس وقت ہوتا ہے اس کی اظہار کا قصد کیا جائے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ حرف موقف علیہ کو سامنے والے کی حرکت سے واقف کرانا ماشاءاللہ دیکھیں ناظرین ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ پرچہ لکھ لیتے ہو لکھنے میں آپ کو اس وقت آپ بلکل آجزی کے ساتھ بلکل پوری دنیا کو پسے پشت ڈال کر محض آپ کا فوکس آپ کے اسی وائٹ پرچے کے اوپر ہوتا ہے اور ایسے میں آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہوتی ہے اور بچہ لکھ لیتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذہن میں تمام چیزیں ہوتی ہیں لیکن بولنے میں اور اس کو اپنے الفاظ کے ذریعے ظاہر کرنے میں تھوڑی سی تو پرابلم آتی ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ جو انہوں نے اپنا جواب دیا ماشاءاللہ بہت بہترین جواب تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو بولنے والا بنائے بہترین قاری قرآن بنائے کیونکہ آپ کا تجوید کیا پرچہ تھا اللہ تبارک و تعالی آپ کو قاری قرآن بنائے جناب آپ آپ سے سوال پوچھا جائے کل ہم نے ان سے پوچھا تھا لیکن آج نا ان کے پرچے پہ مجھے ایسی کھچڑی بنی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا لگتا تھا بس اسے بنا بنا ہے انہوں نے لکھ لیا اور اب بس اس کو پیش کر دیا آپ اس پہ نظر دھوڑا ہے ناظرین دیکھیں آپ انہوں نے کیا کیا لکھا ہے یہاں سے جو بھرا ہوا ہے تو یہاں تک ایسے لگتا ہے کہ جامع الوقف کی شرعہ یہی لکھنے والے تھے ایسا ہی ہے نہیں جامع الوقف کی شرعہ آپ نے لکھنے والے تو پھر یہ اتنا کیوں بھرا رکھا ہے آپ نے اس کا کوئی ریزن اس کا کوئی جواب پیش کرے اس لیے کہ پرچے میں اختلافات پوچھے جاتے ہیں ان اختلافات کو ترتیب دینے کے لیے اس سے پہلے سوالی پرچے پوٹارتے ہیں تاکہ جوابی پرچے میں اتارنے میں انیس بیس نو اس میں اختلافات ہی بکھا لگ تو ایسے رہا ہے الگ الگ چیزیں الگ الگ پوائنٹس ویسے ان کی یہ جو رائٹنگ جس میں انہوں نے لکھا ہے ایک دم باریک باریک الفاظ میں ایسے لگتا ہے کہ بس اللہ تبارک و تعالی و تعالیٰ و رضا موسیٰ کے درمیان کی جو باتیں تھی ویسے ان کی باتیں جو یہی سمجھ پائیں گے لیکن جناب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا آپ کے اس ہیر فیر کو دیکھنے کے بعد میرے اندر بھی جذبہ پیدا ہو گیا ہے کہ میں ان سے سوال کروں پتائیے فتحہ میں روم کیوں نہیں ہوتا جواب روم حرکت کو ہلکا اور زیر پڑھنے کا نام ہے اور فتحہ خود ہی ایک اخفل حرکت ہے نیز مزید تخفیف کی بنا پر حضب ہونے کا قوی اندیشہ ہے اس لئے اقلن کو ممکن تو ہے لیکن ادان ناممکن ہونے کی بنا پر فتحہ میں روم جائز نہیں ہے یہاں پر یہ جواب آپ نے نہیں لکھا یہ آپ کو یاد تھا کہا لکھا آئیے آپ قریب آئیے آپ کا لکھا ہوئے دیکھنا ہے ابھی یہی تلاشتے میں بالکل آر گئے انہوں نے اتنا باریک باریک اس کو لکھا تھا پتہ نہیں کیوں لیکن ایسا ہے کہ ان کا پرچہ میں نے جب اس وقت دیکھا تھا وہاں پر اگزام ہال میں کافی خوبصورت اور منظم انداز سے انہوں نے لکھا ہوا تھا انشاءاللہ میں جب آخری ولاغ اپلوڈ کروں گا تو اس میں ان کو ضرور شوٹ آؤٹ دیا جائیں گا ضرور ان کو لیا جائیں گا کیونکہ ناظرین ایک بات میں آپ کو پرسنلی اگر شیئر کرنا چاہو تو وہ یہ ہے کہ بڑے طلبہ جو ہوتے ہیں جو دور حدیث کے ہیں عربی ششم کے ہیں عربی پنجم کے ہیں یہ طلبہ تو اس چیز میں بالکل منج گئے ہیں وہ اسی کے اندر ہے ان کا کام ہی بولنا ہے ان کو سننا ہے لکھنا ہے اپنے ذہن سے لکھنا ہے اگر ان کے مفہوم بھی ذہن میں ہے تو وہ اس کو اتار سکتے ہیں ترتیب دے سکتے ہیں لیکن یہ جو طلبہ ہے ان کا کام ہوتا ہے کہ صرف جو کتاب کے الفاظ ہے ہو بہو اپنے ذہن نشین کرے اور اسی کو وہ پوٹری کرے اسی کو وہ ناظرین تک پہنچایا اسی کو وہ پرچے میں بھی اتارے اور اگر اتنی پرفیکشن ان طلبہ میں ابھی ہے تو ہم تو ان کے مستقبل کے لئے ان کے روشن مستقبل کے لئے اللہ تبارک و تعالی سے خصوصی دعائے کرتے تو ابھی عربی دعوم کے یعنی ان کے ہی ہمجماعت دوسرے ساتھی بھی یہاں پر آگئے یہ آپ کی پریڈ لے رہے تھے یہ دیکھ رہے تھے کہ ان سے کیسے سوالات اور جوابات کیے جاتے تو جناب آپ آئیے تو آپ سے بھی سوال کرتے ہیں دیکھئے یہ چلے گئے یہ چلے گئے اصل بات یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے آنا اور اپنے سوالات کے جوابات کو دینا بڑا مشکل ہوتا ہے ان طلبہ نے دیا کیونکہ کل تو ان کی حمد بن گئی تھی اور ان جناب نے آج کوشش کی ہم نے تو ڈیریکٹ ان کو پکڑ لیا اب ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں تھا ان کو کوئی راستہ ہم نے رہنے ہی نہیں دیا ایک طرف ہمارے کیمروان کھڑے ہوئے ایک طرف ہم کھڑے ہوئے بیچارے کہاں سے جائیں گے آپ کی جماعت کے طالبین بھائی ہم نے عربی چھاروں کی عربی چھاروں کی تو آپ اب تک مسجد میں کیا کر رہے تھے پرچہ ہم نہیں مراتا پرچہ کرتے ہوئے اچھا تو مطلب وہیں آپ نے پرچہ جماعت کرانے کے بعد اپنے وہیں پہ کاؤنٹنگ شروع کر دی کہ ہم نے دیکھا تھا یا نہیں وہ ہی کر رہے تھا تو آپ سے اگر میں آپ کے پرچے میں سے کوئی سوال کر دوں تھا آپ اس کا جواب دے پائیں گے ہمارے ساتھی کریں گے ہمارے ساتھی کریں گے اچھا یہ انہوں نے اپنا نائب بنا دیا اور یہ ان کا صاف کہنا ہے کہ ہماری نیابت ہمارے ساتھی کریں گے تو جناب ساتھی صاحب آپ ہی سے سوال کرتے ہیں اب آپ ایسا مت کرنا میں دوسرے ساتھی کو بلا کر لاتا ہوں تو آپ کو پرچا بتایا پہلے اچھا ماشاءاللہ آپ نے یہاں پر اعراب لگانے ہیں اور ترجمہ وہ مطلب بیان کرنا ہے پہلے سوال کا پہلا سوال آپ دیکھ لیں یہ پہلا سوال ہے اب اسی کا مطلب اس کا ترجمہ اور اس پر اعراب جناب ماجی صاحب لگائیں اور کبھی تو معنی میں خلال واقع ہوں گا صرف صفت کے بدلنے سے جیسے استعلا کی جگہ استفال پرنا مثلا حطب کے جگہ حطب پھر جب کوئی حمالت الحطب بغیر صفت کے پڑے تو اس کی نماز فاسد ہو جائیں گی جیسا کہ منیت المسلم ہے ماشاءاللہ انہوں نے پہلا سوال کا جواب تو ماشاءاللہ بہت اچھے سے اور آسانی کے ساتھ پار کر دیا جو نیابت کی ہے وہ پوری پوری کی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کے علم میں برکت عطا فرمائے اور آپ کو بولنے والا بنائیے ڈائیٹنگ والے ساتھی اگر آپ ہمارے ولوگ کنٹینیو دیکھتے تو آپ جانتے ہوں گے ان کے ابھی ڈائیٹ چل رہی اپنے حالات کو لے گا آپ ڈائیٹ بھی کریں اور تھوڑا سو بولنا سیکھیں اپنے ساتھی سے ماجید بھائی سے انشاءاللہ جلدی آپ سے ملوگ سالانہ میں انہی سے سوال کروں گا یہ ہمارا ٹارگیٹ ہوں گے اور ہمارا فوکس ہم لوگ کر دیں گے بلکل جناب کیا نام آپ کا اتیق صاحب آپ کا محمد سعید محمد سعید ان دونوں طلبہ سے ہم نے سوال کرنے رمضان والے سالانہ انتہان میں تو چلیے جزاک اللہ خیر یہاں تک بلک دیکھنے کے لئے ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نئے اگر ایک بلک کے ساتھ تب تک السلام علیکم